مجمع نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ خانی کا یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے برائیاں کرتے رہے اور حضور کے قریب آتے نہیں رہے اگر حضور کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے صدیق کی آنکھ چاہیے حسان بن ثابت کی آنکھ چاہیے تب ہی تو پکار کر کے بندہ کہے گا میں نے زندگی میں بہت رنگ دیکھے لیکن مصطفیٰ کریم کی ظلفوں کے ایک بال نے مجھے اسیر کر دیا تب جا کر کے کہتا ہے آنکھوں میں بھی بلا کا عشق ہو عزیزہ نگرہ میں وقال مجھے بات کچھ اور عرض کرنی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق آج میں گفتو کرنے آیا تھا مگر رنگ کچھ اور ہی چڑ گیا مجمع نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قصیدہ خانی کا یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ ہے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے یہ حضور کے نام پر جو مچھلنا ہے یہ سنیوں کی قسمت میں ملا ہے الحمدللہ یہ ہماری قسمت میں ملا ہے اسی سے تو ہماری امید جاگتی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں زندہ ہیں مرے نہیں ہیں زندہ ہیں اسی لیے کہاے شاعر نے اس مسلمان کو بیدار تو ہو لینے دو پھر دنیا کی ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں بیدار ہو لینے دو تھوڑی دیر کی بات ہے یہ رسول پاک کے نام پر جھومنا اور دل کی خوشیوں کے ساتھ مسکرانا آنکھوں میں ایک نور کا چلا آنا اور اپنے جسم میں ایک الگ سی کیفیت پا جانا یہ تمہارے اندر دبے ہوئے عشق کی چنگاری کا یہ راز ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمان مر گئے تو میرے عزیزو آزمانے کا نسخہ یہ ہے کہ حضور کا تذکرہ اس کے سامنے کر کے دیکھو اگر چہرہ کھل جاتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے چہرہ کھلتا ہے تو ایمان ابھی باقی ہے اسی لیے ہم ناومید نہیں ہوتے ہم حوصلے کے ساتھ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کی تعداد بہت کم ہے آپ مائنوریٹی میں ہیں اکھلیت میں بڑی بڑی باتیں نہ کریں میرے عزیز یہی تو مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے جب ان کے قدموں میں کوئی آتا ہے تو بلال بھی کیسر و کسرا کو للکار سکتا ہے حبشا کے رہنے والے غلام بلال حبشی کے اندر بھی اتنا پاور آتا ہے کہ وہ قیسر و کسرا کو للکار سکتا ہے جب سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں قیسر بھی ختم کسرا بھی ختم سلطنتیں ٹوٹ گئی فتح ہو کر کے آنے کے بعد سیدنا عمر فاروق نے یہی کہا تھا میں وہی عمر ہوں خطاب کا بیٹا جسے بچپن میں دو بکریاں سنبھالنا نہیں آتا تھا آج چھ ملکوں کو اکیلا سنبھالتا ہے صرف اس لیے کہ قدم رسول کی برکت ہے یہی تو اثر ہے مصطفیٰ کریم کے تذکرہ کا یہی تو اثر ہے ایمان کی تازگی اور روح کی بالیدگی یہ میرے آقا کے نام میں اللہ نے رکھی ہے میرے عزیزو سیدنا یہ میں بہت بڑی بات ارض کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا جنہوں نے آپ کی زندگی بھر حمایت کی جنابِ ابو طالب ان کا یہ شعر ہے ان کا یہ کہنا ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا بہت سارے لوگ اختلافی بحث میں پڑے ہوئے ہیں جنابِ ابو طالب کے مطالب بہت ساری بحثیں کیا کرتے ہیں مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی شان میں کہا تھا یہ رسول کا چہرہ وہ ہے جس چہرے کی برکت سے بارش بھی مانگو تو بارش آ جایا ان کے چھچا نے کہا تھا یہ چہرے پاک میں یہ اثر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس چہرے کے توصل سے بارش مانگی جائے رب تعالی بارش بھی اتارے گا اے میرے عزیزوں تم اپنی قسمت پر کیوں نہ قربان جاؤ اس رسول پاک کو اللہ نے تمہارے حصے میں اتا کیا ہے یہی تو قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنفُسِهِمْ اس اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب رسول کو پیدا کیا ہے وہ اب تم پر عذابات نہیں ڈالتا پچھلی قوموں کی طرح گناہ آج بھی ہیں نہ پتھر برستے نہ آگ برستے نہ ہواوں کا عذاب نہ خنزیر بنایا جاتے نہ کتے بنایا جاتے نہ خنزیر نہ بندر بنایا جاتے کچھ نہیں ہوتے گناہ آج بھی ہیں عذابات الگ قسم کے آ رہے ہیں اب بھی آ رہے ہیں لیکن وہ عذابات نہیں آتے پہلے کی قوموں کے کیوں قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان میرا رسول آرام فرما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ وہ عذاب اب نہیں بھیجے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا رسول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے میرے عزیزوں لوگ جو یہ کہتے ہیں کم ہیں تعداد میں اکلیت میں مائنورٹی میں تبھی تو مزا ہے سر چڑھ کے بولنے کا زیادہ ہے میجورٹی ہے تو تعداد پہ بھروسہ آجاتا ہے اسلحے پہ بھروسہ آجاتا ہے گھمنڈ اسباب پر آجاتا ہے کم ہو اور پھر حق بولو تو اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے کم ہو اور کہیں سے کوئی طاقت تمہارے سپورٹ میں نہ ہو پھر بولو مزا بھی آتا ہے پیچھے رسول پاک کی بیکنگ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عنایتیں بھی ہوتی ہیں تم کس انتظار میں ہو طاقت آئے تب بولیں گے حکومت آئے تب بولیں گے تب تو تم اپنی حکومت کے بلبوتے بولو گے جیسے آج یہ خنزیر چلاتے ہیں وہ اپنے تخت کے بلبوتے بول رہے ہیں ورنہ تو ان پاکھنڈیوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے تخت اگر بھیق میں مل گیا یا جالی طریقے سے مل گیا تو اس تخت کے ذریعے سے بول رہے ہیں کمال تو اس وقت ہے جس کے پاس نہ کوئی الیکشن کی سیٹیفکٹ نہ اس کے پاس کوئی دولت نہ مجھ جیسے فقیر کے پاس کچھ نہیں اگر میں بول سکتا ہوں تو صرف یہ نسبت رسول ہے الحمدللہ مسلمان کو جو حق بولنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے تو وہ سیاست حکومت طاقت نہیں بلکہ محبت رسول آمادہ کرتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آمادہ کرتی عزیزہ نے کہا رحم وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہماری جانوں کے لئے ہماری روحوں کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری غزہ ہے آپ خود محسوس کریں گے زیادہ دن تک اگر حضور کو نہیں سنوگے تو دل مرجانے لگتا ہے دل کے اندر کمزوریاں آتی ہیں گناہ کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے جہاں اسے مصطفیٰ کی یاد آ جائے پھر اس کی آنکھیں بھگ جاتی ہیں پلٹ آتا ہے مسجدوں کی طرف دورتا ہے اپنے نبی کی محبت میں کچھ نہ کچھ خیرات صدقات میلات کرنے لگ جاتا ہے یہ حضور پاک سے دور جتنا جاؤ گے بے چھینی اتنی بڑھتی جائے گی بے سکونی بے قراری اتنی بڑھتی جائے گی اور اس کا اندازہ کرو جتنا قریب ہوتے جاؤ گے جتنے قریب ہوتے جاؤ گے وہ نور کے ان جہانوں کا سفر کرنے لگ جاؤ گے جہاں تمہارے برابر کا کوئی آ نہیں سکتا کوئی آ نہیں سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا جو سفر ہے اے نوجبانوں یہ خوش قسمت لوگوں کو سفر ملتا ہے جو سب کو چھوڑ دیا ہو جیسے سحیب رومی کی طرح اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر مکہ سے نکلے تھے ماں نے پکار کر کے کہا سحیب تمہارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہمارے سلائے ہوئے ہیں تیری کمائی کے نہیں وہ بھی نکال کے دے دیا مدینہ جانا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں کیا پہنا ٹاٹ کے کپڑے گونی جو تھیلا ہوتا ہے اس کو اوڑ کر کے کانٹے لگا لیے اتنے پہ نہیں باپ نے گنڈے بھیجے راستے میں اور مار توڑ کیا اتنا مارا کے ناک سے خون آیا سحیب اس کے باوجود خاموش نہیں رہے سفر جاری رکھا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ہاتھ دن کے بعد کمزوری کے عالم میں زخموں کے ساتھ مدینہ پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوئی سے بار بار باہر نکل رہے تھے بار بار باہر نکل کر دیکھ رہے تھے صحابہ نے پوچھا آقا کوئی قبیلہ آ رہا ہے کوئی وفدہ آ رہا ہے ملاقات کے لیے میرے آقا نے فرمایا نہیں میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے سب کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے ساری چیزیں چھوڑ کر آ رہا ہے وہ غیب دا رسول انتظار میں تھے جب صحابہ پہنچے میرے آقا نے سینے سے سینہ ملایا اپنی چادر مبارک اٹھا کر انہیں پہنا دیا حضرت صحابہ کہتے ہیں میرے سارے زخم کافور ہو گئے جتنا درد تھا سب نکل گیا جتنا غم تھا ماں باپ کو چھوڑنے کا ایک بار سینے سے سینہ کیا ملا سارے غم تمام کافور ہو چکے تھے اور زندگی بھار اس چادر کو اپنے جسم سے آلگ نہیں کیا حضرت صحابہ اسی چادر کو لے کر قبر میں بھی دفن ہو گئے اخیر تک وہ کہتے تھے اے لوگو اے لوگو سنو دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پرہن آیا وہ محمد الرسول اللہ ہے مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزیزانِ گرامِ وقار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کیفیت کو جس سبات کو مجھے آج ارز کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا اے نبی آپ فرما دیں اے نبی آپ فرما دیں اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں سارے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رسول بن کر آئے میری یہ دعوت ہے جتنی بھی قومیں آج ہیں ان سب کے لئے بھی حضور رسول بن کر آئے تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو چاہے دنیا میں عیسائیت ہو یہودیت ہو جو بھی ہو ان سب کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے سب کے لئے رحمت بھی بن کر کے آئے اور اسی تبلیغ کے لئے سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگو دو کرتے رہے محنت شاقہ فرمایا تبلیغیں کی اسفار کیے غزبات کیے مارے کے دیکھے بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لئے کہ رسول صرف مدینہ کے لئے نہیں آئے تھے صرف مکہ کے لئے نہیں آئے تھے بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے اور سال کے لئے پانچ سال دس سال سو سال کے لئے نہیں صبح قیامت تک کے لئے وہ رسول بن کر آئے اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے تم سب کے کندوں پر یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے اس رسول کی رسالت اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لئے ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اگر تم اسلام لات چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ دوسروں تک پہنچاؤ اس کی خوبیاں کیا ہے آج دنیا پوری منی اور زہر اتنا بھول رہی ہے اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نباہوگے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کونسا خردار ادا کیا تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو معلوم ہے تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے جان دینے کی بھی بات کرتے ہو سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے حمد طاقت سب کچھ ہے لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے لوگوں کو اور اس رسول پاک کے اس امن والے میسے سے جوڑنے میں کیوں نہیں محنت کرتے یہاں پر کچھے ضرور ہیں بہت کچھے ہیں یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے ہیں نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے زہر اس قدر پھیلائے جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ اروج پر ہے یعنی اپنوں کے لئے الگ قانون ہمارے لئے الگ قانون تمہارے لئے الگ سسٹم ہمارے لئے الگ سسٹم یہ سب چیزیاں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو چار دن قبل کی نیوز کہ تقریباً اٹھارہ یا انیس لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں نیوز میں یہ سب باتیں آئی پھیل گئی ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی وہ ہون کرتے ہوئے وہ پوجہ پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر اینے سے لگایا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر لوگوں پر زبردستی دین بدل رہا تھا یہ دھوگلی پالیسی ہے بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے انہوں نے اٹھارہ لوگوں کو یا انیس لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا جیسے بھی ہوں اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے یہ اس کی جڑیں تہت السرہ میں اس کی شاخیں اوجے سرعیہ پر ہیں پوری کائنات مل کر کہ اسلام کو ہلا نہیں سکے یہ الحمدللہ میرا کیا یہ رب زلجلال کا چیلنج ہے اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے جو آ رہے ٹھیک ہے تمہاری نجات ہے جو جا رہے تمہارے لئے جہنم ہے میں سوال یہ کرتا ہوں وہ اٹھارہ انیس لوگ جو تین پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے اس کی وجہ کیا بنی کیوں ایسا ہوا میں نے معلوم کیا وہاں کے مقامی لوگ ان سے ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے یہ میسیج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً دس ہزار مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں یہ لوگ بدل گئے دس ہزار مسلمانوں کی کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا کھا کے یہاں کیا حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں چار لوگ ملیں گے مغرب کی نماز میں دس سے پندرہ لوگ بیش لوگ ملیں گے دس ہزار کی آبادی میں اے میرے عزیزوں کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان عامال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں مجموع میں جلسوں میں پکارتے رہ گئے ہیں جب تک تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لاکر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے شبخون مارے جائیں گے اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے اسی طرح سے تمہارے قلوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جائے جائے گا یہ کب تک ہوتا رہے گا جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے تم میرا امت جی ہے تم میرا چانے والا ہے تم مجھ سے محبت کرتا ہے بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں ٹھونے ڈالی ہوتا تو یہی ہے ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مہا لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے بدر کے وہ تین سو تیرہ جوانوں کو دیکھو نہتے ہیں ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں پہننے کے لئے چپلیں نہیں تھیں سواریاں بھی بہت کم پیدل گئے ہیں اکثر دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے سب پورے ریت میں ہیں کتنی آزمائشیں پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا میرے عزیزوں جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا تب اللہ پانچ ہزار فرشتوں کو اتارتا ہے قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدرن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی ہونین میں نازل فرمائی عزیزہ نے گرام وقار تمہارے لئے مدد آئے گی صرف اور صرف شرط یہی ہے انکنتم مؤمنین قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان کہتے کسے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کر رہے ہیں جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا گربعون رسیدی تمام بولہبیس اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا میرے عزیزو اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے اس رسول پروردگار رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھی اس رسول پاک کو چودہ سو سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بہت چھار ہو رہی ہے آج بھی ظلم کیا جھارہ ہے پھر بھی دنیا ایک کہتی ہے کہ یہ دہشتگرد ہے آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی کسی بھی نہیں مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیت ہیں ان سے کون چھیڑ چھار کرتا ہے نہ ہم نے آج تک گالی دی دوسرے بھی نہیں عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے یہ الگ بات ہے عیسائی جن کو مقدس مانتے ان کو کون گالیاں دیتا ہے پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مقتار صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئے ہیں کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا رسول کی ذات ملتی ہے انہیں مسخرہ کرنا ہے جوک بنانا ہے حضور کی ذات ملتی ہے انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے حضور کی ذات ملتی ہے آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے جس کو قاسد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی عروہ بن مسعود یہ قاسد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکار تھے کیسر و کسرا کو بھی سپر پاور کو بھی ہائے کتنی ان کے پاس طاقت کیا دیکھا تھا انہوں نے کیا دیکھا تھا جنگی ہتیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتیار دیکھے تھے نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی آزان ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لئے نکلے ہیں وضو کا پانی لایا گیا ہے وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گردہ اس سے جمع ہو گئے اتنے بڑی تعداد میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لئے ہاتھ دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں ناک میں پانی چڑھاتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں وہ عروا بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے ایک طرح بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں کیسر و کسرا کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا ارے وہ دیوانیں ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ایک قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے ان کے ناک کا پانی ان کی کلی کا پانی ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں ہاتھوں پر لیتے ہیں چہرے پر مل لیتے ہیں یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی اس لئے چھوڑ دو میرے عزیزو دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ تاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں یہ جان دینے سے بھی قطرہ آتے نہیں ہیں اس لئے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو قیسر و قسرہ جیسے بڑے سپر پاور در گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے اور آج دنیا اگر تم سے نہیں در رہی ہے تو اس لئے کہ آپ اپنے نبی کی حرمت کو عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے ہیں خاطر میں نہیں لاتے کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لئے یہ جھیل لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں اس لئے ان کو خوب گالیاں دو ان کو مارو کچھ نہیں ہونا ہے آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کیا عزیزہ نگرامی وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی سفر میں بھی حضر میں بھی حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے حضور کی پیروی حضور کی اطاعت ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں یہی ایک اصل مقصد ہے اصل سبب ہے یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر زلطیں مسلط کی جا رہی ہیں اب میں بات ارز کرتا ہوں جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں میں نے تیہ کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکھی سیرت ہی بیان کرتے ہیں ہوتا کیا ہے حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں مکھی زندگی ہے اور مدنی زندگی تیر پن سال تک حضور کہاں رہے مکہ مکرمہ میں رہے دس سال صرف مدینہ تیبہ میں رہے لیکن پوری تیر پن سالہ زندگی کو ایک طرف اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا وہ آپ کی عمر مبارک جب چالیس سال کی تھی چالیس سال سے لے کر کے تیر پن سال تک یعنی تیویس سال نہیں تقریباً تیرہ سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے مکہ مکرمہ میں وہ تیرہ سال کی زندگی اور دس سال مدینہ کی مکہ کی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے ہاں بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے رحم کا معاملہ ہے اگرہ میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا طائف والوں نے ستایا پریشان کیا حضور کا سوشل بائیکاد کیا پتے کھانے پر مجبور کیا یہ سب مکہ میں ہوا انہوں سے مکہ میں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بیچھایا گیا یہ مکہ میں ہوا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے کمچھا ڈال کر کی جائے یہ مکہ میں ہوا صحابہ کو جو مارا گیا یہ مکہ میں ہوا یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے میرے عزیزوں مدنی سیرت بھی بیان کی جائے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا قائم کیا اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرح پھیلتے چلے گئے وہ مدنی زندگی تھی مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے غزوات کس کو کہتے ہیں جنگوں کو اب میں آتا ہوں اصل بات پر جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے ہم وہ سنانا ضرور چاہتے وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی آئے کی نہیں کیا ہے کیا ہے پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آجا ڈر ہو گئے پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی صیرت چھوڑنی پڑ جائے گی میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا جو جان مانگو تو جان دے دیں جو مال مانگو تو مال دے دیں مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے نہیں 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 جہاد پہ مد بولی آپ یہ جہاد اگر آپ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے ایسے آتنکوادی بنیں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اس لیے کہ آلرڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے پاگل کہے مجنو کہے کچھ فرق نہیں پڑتا ایک بار مدینہ کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے دنیا کچھ بھی کہے ہمیں اس سے کیا غرض ہے نہ یہ حساب لینے والی ہے نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینہ کے تاجدار سے لینا ہے ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں یا ہمیں کیا کہتے ہیں تم دہشتگرد کہتے ہو کہلو خوشی سے کہو آتنکوادی مجھے کہتے ہو کہلو خوشی سے کہلو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے بس ہماری خواہش اتنی ہے مارنا ہے مار لو حضور کے سامنے مار لو کوئی فرق نہیں پڑتا اب میں جو عرض کر رہا ہوں لفظ جہاب کو کہاں سمجھ میں آگا کروڑ یہ مارنے کے خوغر ہیں قتل کرنے کے عادی ہیں اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے ان کے ہاتھ ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹو حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزبات کیے پورے ٹوٹل غزبات میں دھائی سو سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے دھائی سو سے زیادہ اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے امن قائم کرنے کے لیے جہاد کو ایک اگزامپل میں میں بتا دوں ایک اگزامپل بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے سڑ رہا ہے داکٹر کے پاس گئے کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاکو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کٹ کے نکالتا ہوں وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کٹا تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے ارے ڈاکٹر چاکو لے کے کٹ دیا پھوڑی کو نہیں بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے پھوڑی کو نکال دیا ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنگواد نہیں کہتا اس کو تو آمن کا مسیحہ کہتے ہیں آج آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کیا لقب دیا جا رہا ہے جہادی ہے بہت ساری جگہاں ٹانٹ مارتے ہیں یعنی تانے کے طور پر تم تانہ مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تا حاجی تو کہا تا پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہیں کیونکہ اسلام کے فرائز میں یہ بھی ایک فریضہ ہے ہاں کلمہ پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے پہلے حج سے پہلے جو پانچوں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا جہاد فی سبیل اللہ تھا تم نے نمازی کہا رمضان کا روزے دار کہا حج کا حاجی کہا زکاة کا خیراتی کہا ایک چیز بچھی تھی جو تم نے ہمارے لئے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے عزیزہ نے کرامی وقع خوف دل سے نکالو خوف دل سے نکالو شرم و حیاء اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے اس سے شرم و حیاء نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے جیسے لوگ رحمانی حیاء اور ہے شیطانی حیاء اور ہے رحمانی حیاء شیطانی حیاء شیطانی حیاء جو تمہیں نیکیوں کرنے میں روک لگاتی ہے رحمانی حیاء وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے رحمانی حیاء آنی چاہیے تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے اقبال نے کیا ہی بہتر کہا انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے جرمن کے دورے بہت ساری جگہوں پر دیکھا اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے علاج تمہارا یہی ہے علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لئے رحمت سے بھرا ہوا ہے اگر رسول پاک کے ہم روزے بیان کرتے ہیں رسول پاک کی اگر ہم نمازیں بیان کرتے ہیں رسول پاک کا امت کے رونہ ہم بیان کرتے ہیں رسول پاک کی عطائیں ہم بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے لوگوں سے ملنا جلنا بیان کرتے ہیں تو رسول پاک کا جہاد بیان کرنے میں کیا دکت ہے کیا حرج ہے اے میرے عزیزو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی ہوں آج بھی درد ہوگا کچھ لوگوں ہوگا تکلیف ہوگی یہ اس لئے تکلیف ہوگی میں آپ کو بتاؤں بہت دنوں تک جب بیماری چڑ جاتی ہے کینسر جلدی جاتا نہیں ہے کیمو تھیراپی کرنی پڑتی ہے اور کیمو میں بہت درد ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے ذہنوں پر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ اچھانک تبدیلی کی یہ بات کیسے آئے گی کیسے ہم یہ کہیں گے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد لفظ بدلتے ہیں کچھ چھپا کر کے دوسرا کرتے ہیں حضیظہ نگرامی بات یہ جو کمپرومائز کیا رہی ہے حضور کی صیرت چھوڑ رہے ہو تم حضور کو بیان کرنا چھوڑ رہے ہو تم ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا وہاں پر ایک صاحب کان میں بولنے لگے عزت سب لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں ایک گھنٹہ آپ کچھ بولیں لیکن ایک میری ریکوشٹ ہے عزت یہ شہادت پر بہت دیان کیجئے شہادت وغیرہ پر مت بیان کیجئے کہا کیوں کہا نہیں وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ سب کو جنگ میں لے کے چلے جائیں گے یعنی ایسی سوچ بنی ہوئے کیا میں جنگ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں اے میرے عزیزو میں ان صاحب سے کہا اچھا امام حسین کی شہادت بیان کروں یا نہیں کروں وہ تو چلتا ہے وہ تو سننا ہی ہے ہم کو میں کہا تم کیا خاک سنو گے کربلا کی باتیں سنتے سنتے تم بزدلوں کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ کربلا کو سنو امام حسین کی شہادت تو سنتے اور رو رو کر کے لیکن اپنے گھر میں کسی حسین کو پیدا ہونے کی تمنہ بھی نہیں کرتے اس وقت تمہارے بچے حسین آزم کے کردار کو اپنائیں گے جس دن تم اپنے بچوں کو یہ بیان کروگے ایک طرف بیاسی لوگ تھے ایک طرف بائیس ہزار تھے تب بھی ڈٹ کر کے اگر کوئی بول رہا تھا وہ رسول کا نواسہ بول رہا تھا یہ کردار بتاؤ یہ کردار بتاؤ خالی یہ بتاتے ہو کہ مارے گئے ان کے بچے توڑے گئے کاتے گئے ارے یہ بتاؤ کہ بائیس ہزار کے سامنے ڈٹ کر جو بول رہا تھا وہ حسینی کردار آز ضرورت ہے قوم کو آز ضرورت ہے عاشقان مصطفیٰ کبھی نہ تعداد دیکھتے ہیں نہ طاقت دیکھتے ہیں سدی کے اکبر جیسا کوئی ہو جو پچاس ہزار کے مجمع میں بھی جا کر کہ یہودی کو گستاخی خدا پر تھپر رسید کر سکتے ہیں اور انہیں خوف نہیں اس بات کا کہ پچاس ہزار لوگ مجھے ماریں گے نہیں بلکہ یہودیوں کے مجمع میں اس کو پکڑ لیا کہ تو میرے رب کی شان میں کیسے گستاخی کر رہا ہے اس نے مارا نہیں حضور کی بارگاہ میں ان کو پکڑ کر یہ لیا اور کہا کہ ابو بکر کو کیسے تم نے پرورش کیا تربیت کیا یہ تو مجھے تھپڑ رسید کیا سارے لوگوں کے سامنے یہودیوں کا عالم شکایت نے کرایا حضور نے پوچھا ہے ابو بکر کیسے تم نے مار دیا اتنے بڑے مجمع میں کہا اے اللہ کے نبی یہ رب کی شان میں مسلمانوں سے کرزہ لیتا ہے اس یہودی نے انکار کر دیا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا یہ جھوڑ بول رہا ہے میں تو کہہ رہا تھا خدا بڑا غنی ہے مسلمان فقیر ہیں میں خدا کی شان بیان کر رہا تھا بدل دیا اور اس جھوٹے کی گوائی میں سارے یہودی جھوٹے بھی کھڑے ہو گئے سب کہنے لگے ہاں ہمارے عالم صاحب تو ایسی کہہ رہے تھے جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے جو جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انتبقت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے سب صحیح کہہ رہا ہے ارے یہ تمہیں چوبہ بنا دے تو بھی صحیح ہے کتہ بنا دے تو بھی صحیح ہے گدہ بنا ہے تو بھی صحیح ہے خیر یہودیوں کی یہی صفت تھی سب جھوٹی گوائی دیئے حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستا کیے خدا سنا اور مارا کہاں میں اکیلا تھا کوئی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے آدار ثبوتوں کے آدار پر کیا جاتا ہے لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ نے آیت نازل کی بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ابو بکر صدیق کی گواہی دینے پر کون آیا خود خالق کائنات جب حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت اللہ کی طرف سے آتی ہے رب ذلجلال کی طرف سے آتی ہے رسول مختار کی طرف سے آتی ہے عزیزان اگرام وقار میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی یہ معلوم نہیں مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا چینہ ہے جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مریں مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مریں اگر مرنا ہی ہے تو نام محمد بکار کر کیوں نہ مر رہے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں ہم سے پہلے بھی لوگ کٹے گئے ہیں ہم سے پہلے بھی لوگ کتل کیے گئے ہیں کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چھڑایا گیا ہے فاسی کے پندے پر لٹکایا گیا ہے لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا بلبلیں ار جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نات حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا مارا ہے نا ان کو قتل کیا ہے کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں آزادی کا دھنارہ ہے پندر آگست اس سے پہلے میں اپنا کفار آدھا کر لوں اس علمہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چورہ پر فانسی دی گئی مر گئے ختم ہو گئے ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے ہاں اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں بار بار مسلحتوں کی بات کرتے ہیں چند ماہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو حضور کے لئے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو چاہے تم گھر کے چار فرد بھی کیوں نہ ہو مدینہ کی ایک عورت دیر سال کا بچہ حضور کے لئے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں ہم نام مصطفیٰ کے لئے آواز ضرور اٹھائیں گے لیکن کچھ علماء کچھ مدانشوروں نے یہ کہا تھا نئی مولانا حالات ایسے ہیں کہ ہم تقلیت میں ہیں مائنورٹی ہے ہماری تعداد کم ہے پھر مجھے بات آ جاتی ہے بڑے عدف سے مارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے عدف سے ہم بدر کی تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہم مائنورٹی میں تھے اہد میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے خندق میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جتنی مائنورٹی میں تھے اتنے کبھی نہیں تھے ایک طرف بیاسی ہیں دوسری طرف بائیس ہزار اس کو کونسی مائنورٹی میجورٹی کہا جائے اس وقت حسین آزم کو کوئی مشورہ دینے والا ایسا کیوں نہیں آیا آپ بہت کم تعداد میں گھر میں بٹیں بائیس ہزار کا کام مقابلہ کریں گے حسین آزم جانتے تھے آج میں بیاسی کو لے کر جاؤں گا ہو سکتا ہے میرے بچے قتل ہو جائیں ہو سکتا ہے میرا خاندان تباہ ہو جائے لیکن حسین کو یہ معلوم تھا خیامت تک اگر جھنڈا لہرائے گا تو حسین کا لہرائے گا کہاں ہے یزین نہ قبر معلوم نہ تخت معلوم نہ گھر معلوم نہ اولاد معلوم ہاں ناجائز اولاد ہو سکتی ہے لیکن اب تک نسل پتہ نہیں ہے لیکن حسینی سادات ہر چپے چپے میں نظر آتے ہیں جس کے بچوں کو تم نے چن چن کر کے مارا تھا آج آو میرے ساتھ نکلو پوری دنیا کے ہر شہر میں کوئی حسینی سید زیادہ ضرور دکھے گا حسینی سید زیادہ ضرور ملے گا جو رسول پاک کی خوشبویں ہیں لوگوں میں بانٹ رہا ہے آج بھی بانٹ رہے ہیں سادات کی کمی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نکلا مائنورٹی میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑی دیر کے لئے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اے نوجوانوں تمہاری اگر اللہ تعالی نے امانت کے طور پر جانیں دی ہیں خون دیا ہے اس نے تمہیں بچپن سے پالا ماں کی گود میں پالا جوانی میں پالا تمہاری حفاظت کی مفتساسیں دی رزق دیا ہوا دیا سب کچھ دیا اگر اس کے دین کی خاطر یہ چھوٹی سی جان کا نظرانہ اگر چھلا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمارے اندر عشق ہو تو ویسا ہونا چاہیے جیسے بھریلی کے تاشدار کا ہو جس نے یہ کہا تھا کروں تیرے نام پر جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ اللہ حضرت کیا کہتے ہیں کروں تیرے نام پر جان فیدہ یا رسول اللہ میں اپنی جان قربان کرتا ہوں نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ یا رسول اللہ دو جہاں بھی میں آپ پر فیدہ کر دوں گا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میں فیدہ کرنا چاہتا ہوں پورے جہانوں کو دو ہی جہان ہے مشہور یا رسول اللہ اگر کروڑوں جہان ہوتے تو سب آپ پر وار دیا جاتے یہ ہے عشق یہ ہے محبت عزیزہ نگرام وقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہماری زندگی کا این مقصد ہے اگر ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں رسول پاک کی محبت نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وابستگی آج پھر سے بڑھا لو دنیا تمہیں ارے تماشے دیکھنے کو کھڑی ہے دنیا تمہیں برے انجام تک لے جانے کے لئے کھڑی ہے لیکن چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے میرا یہ وجدان نہیں یقین کہتا ہے اگر مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ ہوئے ہم چند مارے جا سکتے ہیں توڑے جا سکتے ہیں کٹے جا سکتے ہیں قید کیے جا سکتے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جس کو شاعر نے کہا ہے کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج تمہارا وقت ہے ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ آج تمہارا وقت ہے ہمارا دور آئے گا تم اپنی یہ ہلکی ہلکی نلکیوں سے جو پکار کر کہتے ہو ہم ان کو کٹیں گے ان کو کٹیں گے انتظار کرو ایک دن وہ ہنٹر بھی آئے گا جس دن تمہاری گردن پر رکھ کر کہ یہ کہا جائے گا تم یہ کہتے ہو ان ملاؤں کو کٹیں گے یہ رام رام چلائیں گے ارے خبیصو تمہیں پتہ نہیں ہماری نس نس کو کٹو ہم اللہ اکبر ہی کہیں اللہ اکبر کی ہی صدا لگائیں گے تم کیا سمجھتے ہو ہم جان سے مارے جانے کے خوف میں پکار لیں گے اور ہم اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیں گے ہم تو بلال حبشی کی زیرت کو پڑھنے والے ان کے باری سین میں سے ہیں ہم خباب بن العرق اور خبائب ابن عدی کو پڑھے ہوئے لوگ ہیں ہم خالد بن ولید کے پیروکار ہیں ہم سلاودین کے پیروکار ہیں ہم شہاب الدین کے پیروکار ہیں ہاں جس نام سے تم سب سے زیادہ چڑتے ہو ہم اسی اورنگ زیب کے پیروکار ہیں الحمدللہ ایمان ہے ہمارے ساتھ ہم برچڑ کر کے کہیں گے کوئی کمپرومائز نہیں اس لیے کہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہوا سمماکم المسلمین وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تمہارا باپ نام رکھتا ہے تو فخر سے کہتے ہو میرا نام احمد ہے میرا نام فلاہ ہے ارے میرا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے حد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں کھل کے بتاؤں پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے تم کچھ بھی کر لو احتجاج کرنا چاہتے ہو ان کو چھوٹ دے دو ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو ازانوں کے لیے بھی چھوٹ دو مسجدوں کے لیے عیدگاہوں کے لیے سب کے لیے چھوٹ دو تمہیں کہیں ابجیکشن نہیں آئے گا صرف ابجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر دیکھنا اس کے بعد ابجیکشن آئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں دو باتیں نہ کہی جائیں دو باتیں نہ کہی جائیں وہ کیا ہے ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبد الحمید نے فرانس کو گھٹنے تیکنے پر مجبور کیا تھا ہر ایک کو گھٹنے تیکنے پر مجبور کیا تھا انہیں پتہ ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبد الحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہے اگر خلافت آئی تو سلاہ الدین بھی اٹھ سکتا ہے انہیں پتہ ہے خلافت اگر آئی تو شاہ بدین غوری بھی آ سکتا ہے اور آج گنڈے کی چیخ رہے چھلا رہے ہیں انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے کہیں اورنگ زیب زندہ نہ ہو جائے ہم عرض کریں گے ہم بات کریں گے خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے میرے عزیزو جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں شرم سے ڈوب مرو گے تاریخ میں بتاتا ہوں سن لو کان کھول کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً اسی غزوات اور سرائع ہوئیں غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے سرائع اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا اب خود نہیں گئے صحابہ کو بھیجا یہ ٹوٹل ملا کر کے اسی ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں وہ بھی دس سال کی زندگی میں اسی کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو سترہ غزوات بعض نے ستائیس کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے اے مسلمانوں سوچو ستائیس جنگیں یا اسی جنگیں ہوں ہی حضور کی زندگی میں سوچ رہا ہوں کتنی جنگیں کتنی جنگیں کتنی جنگیں کتنی جنگیں دس سال میں لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو مجھ سے بھی پوچھو پوری ان اسی جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے 149 کتنے 149 اور ٹوٹل جو کافر مرے 112 ان پوری جنگوں میں 112 149 تقریباً دھائی سو کے آس پاس سمجھ بہا رہے ہیں دھائی سو لوگوں کا قتل ہوا دس سال اسی جنگوں میں تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو دنیا کی فسٹ ورلڈ وار جو ہوئی جس میں برطانیہ بھی ہے جرمن بھی ہے روس بھی ہے سر جوج رہے ہیں جانتے ہیں آپ فسٹ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم میں ڈیڑھ کروڑ لوگ مرے ہیں ڈیڑھ کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں تم امن کی بات کرنے کے لئے آج نکلے ہو کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے لاکہ دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے آتوں سے کتنے مرے ہیں فسٹ ورلڈ وار میں ڈیڑھ کروڑ لوگ مرے اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس انیس سو انچالیس سے پینتالیس کے بیچ میں قریب ہوئی تقریباً تین کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں باز میں تخمینہ بتا رہا ہوں تین سے پانچ کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے زخمیوں کی تعداد علک جو گن ہوئے ان کی تعداد علک ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں حساب کہا ہے آج ان پانو تو مجھے بار کرتے ہو میرے پیر کو تم نہ مانو ہم ادھر کے لوگ بار کرتے ہیں ہم پیروں کے لئے تو اتنی بات رکھتے ہیں اور حضور پاک کے لئے کیوں نہیں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آگئے ہیں شاعر نے سچ کہا ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہوتا ایسی ہے گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گستا گرا ہے گھر تب ہی لوگوں نے راستہ بنایا ہے آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں اس لئے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے کبھی ہم نے سنا نہیں کہ مابلنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے صرف تمہاری تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے ارے میان عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں وہ ان کا اپنا حقیدہ ہے یہودی بھی نہیں بولتے ہیں لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی مابلنچنگ کی ہو صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر ان کی داری کے نام پر ٹارچر کیا جائے ان کی ٹوپی کے نام پر ٹارچر کیا جائے یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزو جس کو میں بارہا کہتا ہوں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب جب ہٹو گے دنیا یہی دکھائے گی دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی اور اسی لیے کہا ہے کہ در سے قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے ابھی اور کچھ آنا باقی ہے بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں جس میں آتنگ کی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کٹنے کی بات کی جائیں قتل کرنے کی بات کی جائیں یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزو اور بھی بڑے وقت آنے والے لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا صرف امید کی بات نہیں یقین کی بات ہے کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا انشاءاللہ لزیز رب زلجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لئے خائب و خاسر ہوگا و فنا فی نار ہوگا